بیارے بچوں آج کا ہمارا ٹاپٹک ہے یہ ہے ٹرائکو موناس رائڈینیلس یہ بھی یوی سیلور پیراسائٹ ہے اس لئے ہم اس کو پروٹو جوا کہیں گے اور اس کے کیونکہ فلیجیلہ ہوتے ہیں اس کو ہم اس کو فلیجیلیٹ کہتے ہیں اور یہ یورو جینیٹل ڈریٹ میں انفیکشن کاز کرتا ہے ہم اس لئے اس کو یورو جینیٹل فلیجیلیٹ میں بھی شامل کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں یہ کیسے انفیکشن کرتا ہے کیسے ٹرانسومیٹ ہوتا ہے اور کون سی ڈیزیزیں کوز کرتے ہیں تو میں دیکھنیٹل کیسے کریں گے پہلی پارٹ تو یہ ہے کہ یہ کوسمپولٹین ہے ورلڈ وائٹ پایا جاتا ہے ہموماس کے اندر پایا جاتا ہے اس کا کوئی اور ریزر بائر نہیں ہے اور یہ تقریبا 13 مکرمیٹر تک لینٹھ میں ہوتا ہے اور اس کی جو شیف ہوتی ہے وہ پیر شیف ہے یہ آپ اس میں دیکھ نہیں سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کے فورت لے جائلہ انٹیریر سائٹ سے آرائز ہوتے ہیں اور ایک جو ہے توڑا سا پوسٹیریر سائٹ میں اور اس کے ساتھ ایک میمبرین ہوتی ہے ہم آگے پرائیگرام میں دیکھیں گے چطہ ہوں کہتے ہیں انڈولیٹر میمبرین وہ ایک لہراتی ہوئی میمبرین ہوتی ہے جو اس کے تقریباً ٹو تھرڈ پارٹ سک اس کو یہ کور کرتی ہے اس کی سسٹ نہیں ہوتی اور یہ جو ہے لونگیچوڈنل ایفیشن کے ذریعے یہ ملٹی پیائی کرتا ہے یاد رہیں اس کا صرف ٹروفوزائیٹ ہی ہے اس کا جو لائف سیکل ہے بہت ایزی ہے یہ کیونکہ صرف ہیومنز کے اندر رہتا ہے تو اس لیے یہ صرف ہیومنز کے اندر رہتا ہے تو اس طرح میل سے فی میل میں اور فی میل سے میل میں ہی ٹرانسپر ہو سکتا ہے اور صرف اس کا ٹروفوزائیٹ ہے فی میل سے جائے گا فی میل میں اور فی میل سے ٹرانسپر ہوگا میل میں اس لئے اس کا کوئی دوسرا اینیمیل یا کوئی اور جہانا ریزروائیر نہیں ہے یہ ہیومن ٹو ہیومن ہی ٹرانسپر ہوتا ہے اس کی ڈیزیز کو ہم ٹرائکومونی ایسز کہتے ہیں موسٹلی اسیمٹومیٹک ہوتی ہے بوڑھ جنرز میں لیکن جو فی میلز ہیں جن کی ایک ٹرٹی سے ٹھوٹی فائیو کے بیچ میں ہے ان میں ہی زیادہ سیمٹومیٹک ہوتا ہے اس میں ہوتا گیا ہے فی میل میں فاؤل سمیلنگ گرینش دسچارج ہوتا ہے اس میں بہت زیادہ جنیٹل پارٹس میں ایچنگ اور برننگ ہوتی ہے اور ویجنائٹس بھی بھی بکوریا یہ اس کی مین سیمٹوم ہیں مینز میں اتنا زیادہ بھی ہوتا تو یوریتھرائٹس ہو جاتا ہے اس سے زیادہ پرابلم نہیں ہوتا اس کو ہم دائیگنوز کیسے کریں گے ہم یورو جنیٹل سیمپل لیتے ہیں اس میں ہم یہ ایکٹیو مٹائل ٹرائکوموناس ملتے ہیں جنیٹل پرکریشن میں اور اس کو ہم کنفرم کر سکتے ہیں سٹیننگ سے اس کے لئے مختلف قسم بھی رومانواز بھی سٹینن کر سکتے ہیں اور بھی فکس جب ہو جائے گا اس کے لئے کوئی سپیشل سیرولوجیکل ٹیسٹ نہیں ہے اس ڈائیگرام میں آپ دیکھیں یہ مل ہے یہ فیمیل ہے یہ سیکچول انٹرپورس سے یہ پیرسائٹ ہے اس میں یہ دیکھیں جو میں ہوتا رہا تھا جو اس کی انڈولیٹنگ میبرین ہے یہ پیرس یہ جو اس کے فلجیلہ ہیں یہ سائٹ پر جو دیوی فارم میں آپ کو نظر آ رہی ہے اس کو ہم انڈولیٹنگ میبرین کہتے ہیں اور یہ لانگیچوڈنل مطلب کے بائن ریفیشن کے طور یہ ڈیوائیڈ ہوتا ہے اور صرف اس کا ٹروفوزیٹ فارم ہی ہے کوئی اور فارم نہیں ہے جس طرح باقی پیرسائٹ کی عموماً سسٹ ہوتی ہے یا ان کے کوئی اور چیزیں سپورز ہوتے ہیں تو یہ موگ بھی فلجیلہ کے ذریعے کرتے ہیں اس لئے ہم اس کو فلجیلیٹس میں شامل کرتے ہیں اور یہ پروٹوز ہوا رہا ہے مدد بھی یہ اس کے بارے میں اہم چیز ہیں اگر کوئی اور چیز آپ نے سمجھ نہیں ہو اس سے مطلب کا تو آپ کوئیسن کر سکتے ہیں اللہ حافظ